اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ یہ ظلم کی زد ہے ظلم تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیعی فی غیری محلی کسی چیز کو وہ حیثیت نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے کسی بھی چیز کو جب آپ وہ ویلیو نہیں دیتے جو اس کا رائٹ ہے تو یہ عمل ظلم کہلاتا ہے جیسے شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی اپنے ساتھ کیا ظلم ہے کہ آپ کا آپ پر بھی حق ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دیں تو اگر آپ شرک کرتے ہیں تو اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تو ظلم کر ہی رہے ہیں اب دیکھیں حقیقت میں تو اللہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا نا اللہ تھوڑی مظلوم بن سکتا ہے اللہ تو طاقتور ہے لیکن جب آپ ظلم کا عربی میں جو مطلب بنتا ہے وہ سمجھیں گے تو پھر یہ ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیا مطلب اللہ جس چیز کا اہل ہے اور جس چیز کا حقدار ہے وہ حق اللہ کو نہ دینا تو اللہ حقدار اس بات کا ہے کہ جب وہ کائنات کا خالق ہے اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں تو عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو ظلم کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ عدل یہ ظلم کی زد ہے تو ہر چیز کو اس کا حق دینا تو یہ ظلم ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو ہم جب سمجھتے ہیں تو اس کے اپوزٹ سے سمجھنا آسان ہوتا ہے عربی کا ایک مقول ہے تو عرف الاشیاء بی ازدادیہ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے اپوزٹ سے سمجھیں عدل سمجھنا ہے تو ظلم سے سمجھیں آپ اندھیرے کو سمجھنا ہے تو روشنی سے سمجھیں کالا رنگ سمجھنا ہے تو وائٹ کلر سے سمجھیں آپ کہ وائٹ کا اپوزٹ بلیک ہوتا ہے تو غریب کو سمجھنا ہے تو امیر سے سمجھیں امیر کو سمجھنا ہے تو غریب سے سمجھیں یہ دنیا کے ایک اصول ہے جسے نظریہ اضافت کہتے ہیں ہر چیز کسی چیز کی نسبت ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو پستی کو سمجھنا ہے تو بلندی سے سمجھ میں آئے گی کنجوسی کو سمجھنا ہے تو سخاوت سے سمجھ میں آئے گی عدل سمجھنا ہے تو ظلم ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ رائٹ نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا کیا مطلب اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں بیلنس پیدا کرو جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو تو ہر چیز میں بیلنس کیا ہے یہی اسلام ہے اسی کو اللہ نے سورہ سیقول صفحہ جو دوسرا پارے ہیں اس میں فرمایا جعلناکم امتوں وسطہ ہم نے تم کا معتدل امت بنایا بیلنس امت کہ ہر چیز میں اعتدال ہے تو اسلام کے آپ تمام احکام کو اگر دیکھیں گے نا تو ہر چیز میں آپ کو بیلنس نظر آئے گا اس پر میں چونکہ تفصیلی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور یہ ہمارے تفصیل کے لیکچر میں میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا میرے بیانات میں اس پر بہت دفعہ میں نے اسلام کی حکام پر بیان کیا ہے کہ وراست کے حکام میں نکا طلاق کے حکام میں عبادت کے حکام میں اور زکاة کے حکام میں مالی عبادتیں ہو جسمانی عبادتیں ہو ہر اور ہر چیز میں آپ کو بیلنس نظر آئے گا اور اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں جتنے مذاہب ہیں آپ کو اس میں بے اعتدالی نظر آئے گی کہیں ایسے اتنے حقوق نظر آئیں گے جیسے عورت ہی کے حقوق دیکھ لیں بعض سوسائٹیوں نے عورت کو حقوق دینے پر آئے تو مرد اور عورت کا فرقی ختم کر دیا اور بعض جب چھیننے پر آئے تو عورت کو ایک پاؤں کی جوتی بنا دیا انہوں نے اسلام نے اس میں بیلنس کیا جوہاں حرام ہیں باقی سود ان کے سوسائٹی میں ہیں جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا اور بعض لوگوں نے کیا کیا کہ عبادت میں اتنا غلف کیا کہ رہوانیت کی طرف چلے گئے تجارت ہی چھڑوا دی لوگوں سے تو ہر ہر چیز میں بیلنس تو اسی کا اللہ نے حکم دیا اچھا لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ بھی اس آئیت میں داخل ہے کیونکہ اس میں بھی آپ بیلنس کہ بھئی جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملے اگر کوئی قاضی جج فیصلہ کرتا ہے جس میں مظلوم کی مدد نہیں کی جاتی تو یہ بھی بے عدلی ہے یہ بھی ظلم ہے کیونکہ نائنصافی بھی بے اعتدالی کی ایک قسم ہے تو اس آیت میں صرف نائنصافی داخل نہیں ہے بلکہ کہیں بھی آپ اعتدال کی راہ سے ہٹتے ہیں تو وہ تمام کی تمام آیتیں وہ تمام کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں اور یہ آیت اتنی جامع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کا خطبے میں اس کو شامل کرنے کا حکم دیا اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں اکثر خطیب حضرات جمعہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں کیونکہ بڑی جامعہ آیت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں یعنی ہر ایک کے حقوق کے معاملے میں اعتدال سب کو اس کا حق ادا کرو والاحسان اور پھر عدل کے بعد احسان یہ عدل سے اوپر گدر جائے یعنی ایکسیلنسی پیدا کرو اس میں اچھا سلوک اچھا سلوک بھی احسان کی ایک قسم ہے یعنی صرف اتنا مت کرو کہ تم ظلم سے بچ گئے بلکہ اور ایک سٹیپ اور آگے جانے کی کوشش کرو اور زیادہ اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جتنی عبادت کا اس نے حکم دیا اس سے زیادہ کی جائے اور وہ عبادت بھی خوشو خضو سے کی جائے اور مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو مخلوق کے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائے بھرپور طریقے سے اور ان پر مزید آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں جیسے زکاة کے علاوہ بھی آپ صدقات و خیرات دیں ان کو تو یہ پوری جیجیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گی آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِتَائِذِ الْقُرْبَ اور قرابتداروں کو دو عدل اور احسان میں قرابتدار خود بخود داخل ہو گئے ہیں لیکن قرابتداروں کی اسلام میں چونکہ رشتوں کی بڑی ویلیو ہے اس لئے اللہ نے اس کو الگ سے ہائلائٹ کیا ہے کہ اِتَائِذِ الْقُرْبَ قرابتداروں کو بھی دیا کرو کیا مطلب عام مخلوق سے ہٹ کے ان کا تھوڑا زیادہ خیال کیا کرو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَئِ وَالْمُنْكَرْ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں کھلی بےہیائی سے اور ہر طرح کے گناہ سے بھی تمہیں روکتا ہے یہ سب چیزیں عدل اور احسان میں آگئی ہیں لیکن الگ سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو ویلیو زیادہ دیں وَالْبَغْحِ اور اللہ ظلم سے بھی روکتا ہے بغی کا مطلب جو عام ظلم ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں یہ عدل میں آگئی ہے چیز لیکن اس کو الگ سے ہائلائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو خصوصی طور پر فوکس کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے عدل کرنا ہے لیکن کسی پر خاص جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کو جب عمومی احکام دیے جاتے ہیں تو اس کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی خاص طور پر جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ رہا ہو کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اب صحت کا خیال رکھنے میں سب چیزیں آگئیں بھئی ڈائٹ آپ کی بیلنس ہونی چاہیے ایکسرسائز ہونی چاہیے اور ٹائم پہ سونا ہو نین پروپر ہو بغیرہ بغیرہ لیکن ڈاکٹر پھر چند چیزوں کو الگ سے ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں بھئی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں لیکن یعنی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں خوراک کو آپ کنٹرول کریں بڑا گوشت چھوڑ دیں یہ کھائیں وہ کھائیں تو وہ الگ سے کچھ چیزوں کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے تو قرآن بھی چونکہ عواز و نصیحت کی کتاب ہے صرف نالج کی کتاب نہیں ہے اس لئے اس میں بھی بہت زیادہ تقرار ملتا ہے ہمیں تو اللہ نے الگ سے کچھ چیزوں کو ہائلائٹ کیا کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے رشتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو ہر طرح کی برائی سے تمہیں روکتا ہے والبغی اور اسپیشلی ظلم سے تمہیں روکتا ہے یعیزوکم اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو اس آیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے بہت جامع آیت ہے آگے حکم ہے جب تم آہد لیا کرو تو اللہ کے آہد کو پورا کرو دیکھیں اللہ کا آہد کا مطلب کیا ہے ہر طرح کا جو آہد ہے نا اسلام میں وہ اللہ ہی کا آہد ہے خوب سمجھ لیں اس سے یہ مراد نہیں ہے صرف اتنا اس میں داخل نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ پورا کریں مخلوق کا ایگریمنٹ پورا نہ کریں نا 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 اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے ہر قسم کے آہد کو پورا کرنے کا ایگریمنٹ کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا جب انسان انسان سے ایگریمنٹ کرے گا نا تو وہ بھی اصل میں اللہ سے ایگریمنٹ ہوتا ہے یعنی جب آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کام کر دو تو اس کے بدلے میں میں یہ کروں گا یہ ایگریمنٹ ہو گیا نا یا جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہو گیا تو یہ بھی اصل میں حقیقت میں اللہ سے آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایگریمنٹ کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا ایگریمنٹ بن جائے گا ہر ایگریمنٹ وہ اللہ ہی کا ایگریمنٹ ہے سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ کا ایگریمنٹ ہے تو پھر اس کو الگ سے اللہ نے اپنی طرف منصوب کیوں کیا ہے کہ اللہ کا ایگریمنٹ دو وجہ سے منصوب کیا ایک یہ کہ چونکہ ہر ایگریمنٹ جو بھی مسلمان کرتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی سے کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہونا ضروری ہے ایسا ایگریمنٹ جو حرام ہے ناجائز ہے وہ اس سے خارج ہوگا سارے کے ساتھ مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ تم نے میرا یہ کام کیا کوئی غیر مسلم کہتا ہے میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں اس کے بدلے میں تم مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ تم شراب پیوگے میرے ساتھ تو اب یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ چونکہ اسلام میں حرام ہے شراب آپ نہیں پی سکتے اور اس ایگریمنٹ کو توڑنا واجب ہے تو کسی بھی طریقے سے آپ اس غیر مسلم کو رازی کریں گے مگر آپ یہ ایگریمنٹ پورا نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی